بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اناس کے چن امید ہے آپ سب حیدیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں بہت ہی ریلیشیس اور آسان ریسیپی آج ہم چوکلیٹ کپکیکس بنائیں گے وہ بھی پین میں بہت ہی آسان ریسیپی ہے پانچ منٹ میں یہ کپکیک بن جاتے ہیں پین میں بغیر اون کے تو سمپل ریسیپی ہے آپ لوگ میڈیو کو آخر تک دیکھیں ریسیپی کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پہ نئے ہے تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے یہ آسان ریسیپی شروع کرتے ہیں یہاں پر میں ایک اپن گول لے رہی ہوں اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں دو انڈے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں صرف دو انڈے میں یہاں پر لے رہی ہوں ابھی میں یہاں پر ہاف کپ دھوڑ ایڈ کروں گی لیکن دھوڑ ٹنڈا نہ ہو بلکہ نیم گرم ہو سار میں ہم ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ون کپ شوگر میں ایڈ کر رہی ہوں اس کی ہم اس میں بھی مکسنگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے لیکن اس ٹائم میرے پاس تو بیٹر نہیں تھا تو بس میں نے اس سے ڈائریکٹ ہی گرینڈر میں ایڈ کیا ہے ان تمام انگریڈنٹس کو اور ہم ابھی اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے گرینڈر میں ان چار انگریڈنٹس کو ایڈ کرنے کے بعد ابھی ہم اسے گرینڈ کریں گے اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے ٹری ٹو فائف مینٹس تار تو ابھی وہ گرینڈ ہو چکی ہے ہمارا جو مکسٹر ہے وہ بن چکا ہے اور دوبارہ ہم نے اسے اسی ڈیش میں ایڈ کر دیا ہے یہاں پر میں ایک کپ میدہ لے رہی ہوں میرا جو کپ ہے وہ سیم ہی ہے جس کپ سے میں نے دودھ اور شوگر اور آئل کی میجرمنٹ کی تھی تو اسی کپ کو میں نے یوز کیا ہے اور ایک کپ میدہ یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی کونٹی دیکھیں سمپل انگریڈنٹس ہے جو ہر گر میں ایویلیپل ہے اور یہاں پر ہم میدے کو چنی سے گزار کے شامل کریں گے میدے کو ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر بہت ہی کم سالٹ ایڈ کر رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون میں یہاں پر بیکنگ پورڈر ایڈ کروں گی تو سالٹ ایڈ کرنے کے بعد میں میں یہاں پر ون ٹیبل سپون بیکنگ پورڈر ایڈ کر رہی ہوں ابھی میں یہاں پر ایڈ کروں گی کوکو پورڈر تو آپ لوگ اسے فور ٹو فائف ٹیبل سپون کوکو پورڈر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں فور ٹو فائف ٹیبل سپون کوکو پورڈر ایڈ کر چکی ہوں اور یہاں پر ہم منیلا ایسنس ایڈ کریں گے فیو ڈراپس آف منیلا ایسنس تو یہ میں ایڈ کر چکی ہوں ابھی ہم ان تمام انگریڈنٹس کی اچھی طریقے سے مکسنگ کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو انگریڈنٹس ہیں وہ بالکل مکمل ہو چکے ہیں ایک سمودھ سا پیسٹ ہم بنائیں گے اگر آپ لوگ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو آپ لوگ اسی کے ساتھ آسانی سے یہ مکسنگ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے میں سمپل ہی کہ کسی طریقے سے بناتی ہوں اور اس بیٹر کی مدد سے میں نے اسے 5-6 منٹ تک ایسے ہی مکس کیا تاکہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ سمودھ سا بنے رفنا ہو سمودھ سا ہو تو یہاں پر ابھی ہم اسے مکس کرتے جائیں گے اور ایک سمودھ سا بیٹر ہم بنائیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سمودھ سا بیٹر بالکل ریڈی ہے کپ کیکس کے لیے تو یہاں پر ابھی میں کپ کیکس ٹرے لے رہی ہوں اور اس میں میں نے بٹر پیپر ایڈ کیا ہے اور اس کی ہم فیلنگ کریں گے بہت ہی کم کم دو ہم یہاں پر یوز کریں گے اس ٹرے میں اور بیٹر پیپر میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ابھی ہم اس کی فیلنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسے پین میں رکھیں گے اور بیک کریں گے تو یہ سمپل ریسپی ہے ہمارے کپ کیکس کی تو آپ لوگ اگر آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو کائنلی لائک کریں اور ساتھ میں آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں اور اگر چینل کو آپ لوگ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کہا نہیں سبسکرائب کریں تو ٹرے میں ہم نے جو بیٹر تھا کپکیکس کے لیے وہ ہم نے ایڈ کیا ہے اور میں یہاں پر دوسرے سائیڈ پر میں کیک بنا رہی تھی تو اس ٹرینڈ دوسرے پتیلے میں تھا تو میں یہاں پر ایک کٹوری سی یوز کر رہی ہوں اس کو ہم نے اولٹ کر کے رکھا ہے اور پین کو ہم نے ففٹین منٹس پہلے ہی پری ہیٹ کیا تھا اور ہم نے پھر کپکیکس اس میں بیک کر دیئے ہیں ففٹین منٹس کے بعد جب میں نے اسے چیک کیا تو ہمارے کپکیکس میں ابھی ٹائم تھا آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر اس تیلی کے اوپر بیٹر لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کپکیکس ابھی ریڈی نہیں ہے تو یہاں پر ابھی ہم دوبارہ میں نے چیک کیا تو ہمارے جو کپکیکس تھے وہ بالکل ریڈی تھے تو ابھی ہمارے جو کپکیکس ہے وہ بالکل ریڈی ہے اور ابھی ہم اسے پلیٹ میں نکالیں گے ڈش آؤٹ کریں گے آپ لوگ اس کے اوپر آئسنگ میں کر سکتے ہیں کریم وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر سمپل ہی بنا رہی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے کپکیکس بالکل ریڈی ہے بہت ہی سوفٹ بنے ہیں تو آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی آخر میں اپنا خیال رہے اللہ حافظ